موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاکبت للمتکین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ اصراب عبده لیلا من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصى اللذی بارکنا حوله لنریه من آیاتنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکته یسلون علی النبیش یا ایوہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والکرم و آلہی و بارک وسلم صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین و علیہ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین اللہم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفکہو قولی مولای صلی وسلم دائما ابدا علیہ حبیب کا خیر الخلق کلہیمی ہوا الحبیب اللہی ترجا شفاعتہو لکل حول من الاحوال مقتحمی یا رب بالمصطفی بلغ مقاسدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الكرمی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث عاظم زیر سایا ہرولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق زل جاہو جلال محمد عثمان زیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام حمد و سنا تعریف و توصیف تسبیح و تحلیل اللہ عز و جل کی ذاتِ بابرکات کے لیے جو خالقِ کائنات بھی ہے اور مالکِ ارد و سماوات بھی اس خالقِ لم یزل کہ جتنی حمد و سنا کی جائے اتنی کم کہ اگر ہمارے جسم کے بال زبان بن کر اس کی حمد و سنا کرنا شروع ہو جائیں تو جسم کے بال تو ختم ہو سکتے ہیں لیکن اس کی حمد و سنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا حمد و سنا کے بعد درودِ لا محدود اس حبیبِ لعلاق پر جن کو اللہ نے خاتم المرسلین رحمتل للعالمین جانِ کائنات روحِ کائنات خسروِ خومہ شہنشاہِ حسینہ سیاہِ لا مکان نازشِ ہر دو جہاں حضرتِ محمدِ مصطفیٰ علیہ السلام بنا کر تخلیق فرمایا حمد و سنات کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالی ہماری جمعت المبارک کی یہ بابرکت حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتی اہمیت کا حامل یہ موضوع جس پر لبکشائی کرنے کا موقع مل رہا ہے دعا اللہ تعالی میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق اتاب فرمائے میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے میراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وہ موضوع ہے کہ جس کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں بیان فرمایا فرمایا سبحان اللذی اصرا بی عبد ہی پاک ہے وہ ذات کہ اصرا کہ جس نے سیر کرائی بی عبد ہی اپنے عبد خاص کو اپنے خاص بندے کو لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى رات کے لمحے میں ابتدا ہوئی مسجد حرام سے مسجد اقصى تک اللذی بارکنا حولہو وہ مسجد اقصى جس کے ارد گرد اللہ نے برکت کو رکھ دیا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا یہ معراج کیوں کروائی تاکہ اللہ دکھا دے اپنی نشانیاں اب ذرا غور فرمائیے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاة والسلام کو اللہ عز و جل نے بے شمار موجزات عطا فرمائے ہمارا نبی سر تپا موجزہ بن کر آیا حسنِ یوسف دمِ عیسیٰ یدِ بیدہ داری آنچِ خوباں ہمہ داراً تو تنہا داری میرے نبی علیہ الصلاة والسلام کو اللہ نے وہ تمام موجزات عطا فرما دیئے کہ جو اللہ عز و جل نے اپنے کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائے اللہ عز و جل کی عادتِ اس طرح رہی ہے عادتِ باری تعالی موجزات کے بارے میں کچھ اس طرح رہی سب سے پہلے میں آپ کو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ موجزہ کسے کہتے ہیں سب سے پہلے موجزہ کسے کہتے ہیں چونکہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی کا دوسرا بڑا موجزہ ہے آپ کو ہی پوچھے کہ پہلا موجزہ میرے نبی کا سب سے بڑا کیا ہے تو وہ پہلا موجزہ قرآنِ کریم یہ وہ کتاب ہے جو سب سے عظیم اور سب سے پہلا موجزہ میرے نبی کو عطا فرمایا گیا سب سے بڑا موجزہ قرآنِ پاک ہے جو اللہ نے اپنے حبیبِ کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا جس طرح ہمارا نبی افضل وآلہ جس طرح ہمارا نبی آخری نبی اسی طرح یہ کتاب بھی افضل وآلہ باقی کتابوں سے اور یہ کتاب بھی آخری کتاب کہلائی تو سب سے بڑا موجزہ پہلا موجزہ جو ہے وہ قرآنِ پاک ہے اور دوسرا بڑا موجزہ جو میرے نبی کو عطا کیا گیا وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ معراج ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو لا مقا تک بھولایا اور اپنا بے ہجاب دیدارتہ فرمایا موجزہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ذہنِ اقلی کو آجز کر دے کہ جہاں پر انسان کی اقل دامن چھوڑ جائے کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی بات جہاں پر اقلِ انسانی دم توڑ جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں اس کو معجزہ کہتے ہیں اب وہ خرکِ عادت عمل کہ جہاں پر انسان کی اقل آجز آ جائے اور وہ کسی ایسی ذات سے ہو کہ جو ظاہری طور پر دکھائی نہ دے اس عمل کو اللہ عز و جل کی قدرت کہا جائے گا وہ خرکِ عادت عمل جو انسان کی اقل میں بھی نہ آئے اور جو پیچھے فائل ہے وہ بھی ظاہری طور پر دکھائی نہ دے تو اس عمل کو قدرت الہیہ کہا جائے گا اگر وہ عمل کسی نبی سے اس حال میں سادر ہو کہ ابھی اس نبی نے اعلانِ نبوت نہیں فرمایا اعلانِ نبوت سے پہلے وہ خرکِ عادت عمل اگر کسی نبی سے جو ابھی اعلانِ نبوت ور فائز نہیں ہوا اس سے سادر اس کو احراز کہا جاتا ہے اور اگر وہی عمل اعلانِ نبوت کے بعد سادر ہو تو اس کو موجزہ کہا جاتا ہے اور اگر وہی خرکِ عادت عمل اعلانِ نبوت کسی اللہ کے پیارے اللہ کے ولی سے سادر ہو تو اس کو کرامت کہا جاتا ہے اگر کسی اللہ کے نیک بندے سے سادر ہو تو اس عمل کو معونت کہا جاتا ہے لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے اگر وہی عمل کسی کافر سے کسی فاسق و فاجر گناہگار سے سادر ہو تو نہ اس کو کرامت کہا جائے گا نہ معونت کہا جائے گا بلکہ اس کو استدراج کہا جائے گا یہ پوری ڈیٹیل ہے جس سے ہر کوئی سمجھ سکتا ہے کہ یہ کس کو موجزہ کہا جائے گا کس کو کرامت کہا جائے گی اور کس کو استدراج کہا جائے گا کوئی فاسق و فاجر ہے کوئی گناہگار ہے اس سے بھی یہ عمل ظاہر ہو سکتا ہے جو انسان کی عقل میں نہ آئے جیسے اس کی مثال لے لیجیے یا جوج مجوج ہوگا یا جوج مجوج کی قوم آئیں گی اتنے میں اللہ عز و جل کی طرف سے جو قانون قدرت ہے میرے آقا حضرت محمد مصطفی علی صلی علی نے فرمایا کہ قرب قیامت میں دجال کا ورود ہوگا دجال کیا ہوگا جنت و جہنم اپنے ہاتھ پر رکھتا ہوگا جس کو چاہے گا زندہ کر دے گا جس کو چاہے گا مردہ کر دے اب اس کو موجزہ نہیں کہا جائے گا اس کو قرامت نہیں کہیں گے اس کو استدراج کہا جائے گا اس کو استدراج کہا جائے گا کیونکہ وہ فاسق و فاجر وہ اللہ عز و جل کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم کی نبوت کا انکاری ہوگا تو لہذا اس عمل کو قرامت مت کہیے بلکہ اس کو استدراج کہا جائے گا اب یہ ذہن نشین فرما لیجئے اس کے بعد کہ عادت باری تعالی اس طرح رہی جس نبی کو جس دور میں بھیجا گیا اس دور کا سب سے بڑا جو عمل تھا اس وقت جو آرٹ تھا جو فن تھا اللہ نے جب نبی کو اس دور میں بھیجا جس جس نبی کو تو اللہ نے وہ آرٹ اور وہ فن اس نبی کو عطا فرما دیا جیسے مثال لے لیجئے حضرت عیسیٰ علی نبی جینا و علی السلام کو بھیجا گیا یہ طبع یونانی کا عروج تھا بڑے بڑے ڈاکٹر ماہر طبیب موجود تھے لیکن ان کے پاس کوڑی زاد جو مریض ہوتا تھا اس کا علاج نہیں تھا مردوں کو وہ زندہ نہیں کر سکتے تھے نابی جو ہوتا تھا اس کا علاج ان کے پاس موجود نہیں تھا اللہ نے جب حضرت عیسیٰ کو بھیجا تو اللہ نے یہ تمام موجزات اپنے عیسیٰ کو عطا فرما دی اب کوڑی کا مریض آتا تو حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے وہ صحتیاب ہو جاتا نابی نہ آتا اس کو دم کرتے وہ صحتیاب ہو جاتا اسی طرح مردے کو ٹھوکر مارتے اور کم بی ازن اللہ فرماتے تو وہ اللہ کا نام لے کر کھڑا ہو جاتا یہ طبعہ یونانی کا دور تھا تو حضرت عیسیٰ کو موجزہ اسی قبیل کا اللہ نے عطا فرما دیا اسی طرح اللہ عزیز و جل نے جب حضرت موسیٰ کو بھیجا یہ جادو گری کا دور تھا گلی گلی جادو گر تھے بڑے بڑے ساہر تھے جو اپنے جادو کے وار سے رسیوں کو جب وہ جادو پڑھتے تو وہ سام بن جایا کرتی تھی تو حضرت موسیٰ کو اللہ نے جب بھیجا تو عصائ موسیٰ عطا کیا گیا وہ ایک چھڑی سی تھی عصا تھا جس کو حضرت موسیٰ پھیلاتے تو وہ اجدہ بن جاتا اور وہ منو ٹنو کی جو وہ رسیاں سام بن چکی ہوتی تھی ان کو وہ دیکھتے نہ قد بڑھتا اسی طرح ہوتا تھا جب بکریاں چرانے جاتے تو اس سے بکریاں ہانکہ کرتے تھے اور جب ٹیک لگانے کی باری آتی اس کو پیچھے لگاتے اور ٹیک لگا کر حضرت موسیٰ بیٹھ جاتے یہ اسائے موسیٰ تھا تو اسی قبیل سے اللہ نے اپنے نبی کو وہ فن عطا فرما دیا اب قربان جائیے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ صلی کو اللہ نے جب بھیجا تو یہ زبان و بیان کا دور تھا یہ زبان گلی گلی میں شاعر تھے ان کی زبان کے اندر فصاحت تھی بلاغت تھی وہ بڑے خوش الہان اور ان کے زبان میں بڑی تاثیر پیدا ہوتی تھی اور وہ شاعر گلی گلی میں پیدا ہوتے تھے تو اللہ عزو جل نے جب اپنے حبیب کو بھیجا زبان و بیان کا چونکہ عروج تھا تو اللہ نے جو موجزہ سب سے بڑا عطا فرمایا وہ قرآن پاک کی صورت میں عطا فرما وہ وہ قرآن تھا وہ کتاب الہی تھی جس کے بارے میں فرمایا کہ ہاں اے کافروں جاؤ لے آؤ تم بڑے بڑے فصیح اللسان ہوتے ہو شاعر ہوتے ہو گلی گلی میں شاعر ملتا ہے تو آؤ ہمارے قرآن کی کسی ایک صورت کی مثل تو لے آؤ سورہ کوسر کی مثل ہی لے آؤ تو ہم مان لیتے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علی صلات و السلام کو جب سورہ کوسر عطا ہوئی تو میرے آقا نے فرمایا جاؤ اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دو سورہ کوسر کو لٹکا دیا گیا شاعر آتے پڑھتے دنگ رہ جاتے کہ یہ تو کمال ہو گئے ایک شاعر آیا اس نے جب پڑا تو وہ اش اش کار اٹھا اس نے کہا مجھے کلم دو اس کو جب کلم دیا گیا اس نے کہا اس نے نیچے خط کھینچا اس نے کہا لوگوں اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ کسی بشر کا انسان کا کلام ہی نہیں ہے کسی انسان نے اس کو لکھا ہی نہیں ہے تو اس کا مقابلہ کاہے کو ہو سکتا ہے تو اس نے خط کھینچا اب بظاہر چار آیتیں بن گئی چار آیتیں فصلی لربی کا ونہر ان نشانیہ کو تیتین اگلی گویا کہ اس نے خط کھینچا اب جو نیا آنے والا ہے مبتدی ہے جو ابتدا سے پڑھنے والا ہے جو اب پہلا چکر جو کاٹ رہا ہے اس کو تو نہیں پتا کہ یہ کسی نے لکھا ہے اب ایک دوسرا شائر آئے اس نے پڑھا انا آتو انا کل کوسر اش اش کر اٹھا فصلی لربی کا ونہر حیرت کے اس کے کرینے ختم ہو گئے فصلی لربی کا ونہر ان نشانیہ کا ہوالابدر وہ اش اش کر اٹھا کہنے لگا یہ تو کمال ہو گیا لیکن جب آگے پڑھا کہ ما حاضہ کلام البشر تو اس پر اس کا دل کھٹ کھٹا کھٹ کھٹانے لگا دل چونگ گیا اس نے کہا مجھے بھی کلم دیا اس کو کلم دیا گیا وہ جو لکھا تھا ما حاضہ کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں وہاں پر اس نے خط کھینچا اس نے کہا پچھلا تو کسی بشر کا کلام نہیں ولیکن حاضہ کلام البشر لیکن یہ کسی بشر نے لکھا ہے یہ جو چوتھا جملہ ہے یہ کسی بشر کا ہے اس نے کہا اتنی تو سمجھ میرے اندر بھی ہے تو قرآن وہ اللہ نے کتاب اپنے نبی کو موجزے کی صورت میں عطا فرمائی کہ میرے رب نے فرمایا میں نے اپنے نبی کو وہ موجزہ عطا کیا کہ اس کی مثال اگر تم ایک صورت کی ایک آیت کی لانے کے لیے تم تیار ہو جاؤ تمہاری صدیاں بیٹھ جائیں لیکن ایک آیت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتو گے تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحا رب کے بڑے بڑے کوئی جان موں میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان ہے تو میرے نبی کو اسی قبیل کے مطابق چونکہ زبان و بیان کا عروج تھا تو اللہ نے موجزہ جو عطا فرمایا وہ قرآن کی صورت میں عطا فرمایا اب اس کے بعد میرے نبی کی چونکہ دور نبوت میرے آقا کا قرب قیامت تک چلنا ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نبوت کا سکہ میرے نبی کا جاری اساری رہے گا تو قرب قیامت میں میرے رب کو تو معلوم تھا کہ قرب قیامت میں سائنس اتنی اپروچ کرے گی سائنس اپنے آپ کو اتنا اپ ڈیٹ کرے گی کہ یہ اپالو کے ذریعے چاند پر بھی پہنچیں گے یہ مریخ پر بھی اپنا قدم گاڑیں گے تو اب میرے آقا کو اللہ عز و جل نے جو دوسرا بڑا موجزہ تا فرمایا وہ میراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں کہ گویا کہ میرے رب نے فرمایا یہ سائنس سائنس دان الٹی چھلانگیں بھی مارتے پھریں یہ کبھی اس جگہ پر اس عرش تک نہیں پہنچ سکتے جس جگہ میرے نبی کے قدم پہنچے ہیں تو یہ میراج میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو جو عطا کی گئی گویا کہ یہ آج کی سائنس کا یہ رد ہے یہ سائنس دان جتنا بھی زور لگا لیں یہ اس جگہ تک اس لا مقا تک ان کا وهم و گمان ان کی سوچ اور ان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا جس جگہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے قدم رکھے ایک بزرگ ہے حضرت ابو الحسن رفائی رحمت اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ اللہ کے ولی ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ روحانی طور پر پرواز کی میری روح نے پرواز شروع کی اور اس میں کوئی شخص نہیں روح انسان کی پرواز کرتی ہے یہ جو ہم رات کو سوئے ہوتے ہیں خواب دیکھتے ہیں کہ میں وہاں تھا میں وہاں تھا میں یہاں تھا میں ادھر تھا میں ادھر تھا یہ روح کی پرواز ہوتی ہے یہ روح جو ہے پرواز کرتی ہے اور اس واقعہ کو حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسننفہ النبراس جو شرح ہے شرح عقائد کی اور یہ شرح عقائد حضرت علامہ سعد الدین تفتزانی علیہ رحمہ کی کتاب ہے اس کی شرح حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی رحمت اللہ علیہ نے کی اس کتاب میں آپ نے یہ واقعہ لکھا ہے جو میں نقل کرنے لگا ہوں حضرت علامہ عبدالعزیز پر ہاروی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفائی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پر پرواز کی اب روحانی طور پر جب پرواز کی فرمایا کہ میں کئی عرش عبور کر گیا اب عرش ایک نہیں عرش سینکڑوں ہیں اس عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان جو عرش ہے اس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے اللہ جب کوئی تجلی اس زمین پر ڈالنا چاہتا ہے تو پہلے عرش پر ڈالتا ہے اگر ڈائریکٹ آ جائے تو یہ زمین تا بھی نہ لاسکے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے وہ اگر پردہ ہٹا دے تو کسے ہوش رہے تو اللہ جب کوئی تجلی ڈالتا ہے پہلے عرش پر ڈالتا ہے پھر اس کے بعد عرش کے بعد پھر وہ اس دنیا پر آتی ہے اگر ڈائریکٹ ڈالے تو دنیا تا بھی نہ لاسکے تو حضرت ابو الحسن رفائی فرماتے ہیں میں کئی عرش عبور کر حتی سات فی الفوقانیہ یہاں تک کہ میں سات لاکھ عرش عبور کر گئے کہتے ہیں کہ اتنے میں آسمان سے آواز آئی آسمان سے آواز آئی ابو الحسن رفائی کہاں کو آ رہے ہیں کدھر آنے کا ارادہ ہے حضرت ابو الحسن رفائی عرض کرتے ہیں میرے مالک میراج کی رات میرے نبی حضرت محمد مصطفی علیہ السلام کے قدم جس عرش پر لگے تھے اس عرش کی تلاش میں نکلا نہ سفر بشرت معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے فقط ایک سیری زوگ کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں مجھے بارہا یہ گماں ہوا کہ تم آ رہے ہو کشان دشا حضرت ابو الحسن رفائی عرض کرتے ہیں میرے مالک اس عرش کی تلاش میں نکلا اب جواب کیا آتا ہے جواب آتا ہے لا وصول لکا اے ابو الحسن رفائی لوٹ جاؤ لا وصول لکا اے ابو الحسن رفائی جس عرش کی تلاش میں تم نکلے ہو ارے کرونوں سال تم اپنی پرواز کو جاریوں ساری رکھو ارے تمہارے قدم تمہارا خیال تو دور کی بات ہے وہاں پر تمہارا وحم و گمان ہی نہیں پہنچ سکتا جس جگہ جس عرش پر میرے نبی کے قدم لگے ہیں حضرات گرامی میں کہنا چاہتا ہوں جس نبی کے قدم اتنے بڑے ہیں اس نبی کا سر کتنا بڑا ہوگا ذرا عالم تو دیکھئے نا میرے نبی علیہ السلام کے قدم جس عرش پر لگے میرا رب فرماتا ہے ابو الحسن رفائی کرونوں سال بھی پرواز کرتے پھرو تم اس عرش پر کبھی نہیں پہنچ سکتے یہ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا کمال ہے کہ اللہ نے جو اتنا کمال عطا فرمایا بَلَغَلْعُ لَا بِكَمَالِهِ قَشَفَدُّ جَعْبِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِعُ خِسَالِهِ سَلُّوا عَلَيْهِ وَعَالِهِ اور آلہ حضرت نے کمال کر دیا آپ نے فرمایا خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گمان سے گزرے گزرنے والے یہاں خود پڑے ہیں جہت کو لالے کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے سراغِ این و متا کہاں تھا نشانِ کیف و الہ کہاں تھا ارے نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے کمانِ امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کی پھیر میں ہو محید کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن ارے اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے یہ میرے آقا حضرتِ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا میراج جو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا اللہ عز و جل نے اور یہ وہ میراج ہے جو میراج جسمانی ہے اب بعض لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ چونوں چیران کا شکار ہو جاتے ہیں وہ اتراز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ میراج جسمانی نہیں یہ میراج روحانی تھی صاحبوں میں کہتا ہوں اگر یہ میراج روحانی تھی تو حضرتِ موسیٰ بھی تور پر گئے تھے دیدار کے لئے اور میرے آقا حضرتِ محمد مصطفیٰ علیہ السلام بھی اگر وہاں تک گئے وہ صرف اور صرف روحانی دیدار کے لئے پھر میراجِ موسوی اور میراجِ مصطفیٰ بھی میں کمال کیا ہوا پھر تو کوئی فرق نہ رہا ایک ہی بات ہوئی بات یہ ہے کہ میرے آقا حضرتِ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ میراج میراجِ جسمانی حضرتِ عبدالوحاب امام عبدالوحاب شورانی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی مصنفہ میں فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کو چونتیس مرتبہ میراج ہو یہ دل کی تختی پر ثبت کر لیجئے گا جو منکرین ہیں ان کو جواب دیجئے چونتیس مرتبہ میرے نبی کو اللہ نے میراج عطا فرمائی کہا حضرت کس طرح کہا تینتیس بار اللہ نے جو میراج عطا فرمائی یہ میراجِ روحانی تھی اور یہ چونتیس مرتبہ جو میراج ہوئی یہ میراج جسمانی تھی حضرتِ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ رعی العین تھا یہ آنکھوں کا دیکھنا تھا یہ سر کی آنکھوں سے میرے نبی نے دیکھا نہ کہ دل کی آنکھوں سے دیکھا یہ رعی العین تھا یہ رعی العین تھا حضرتِ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ فقہِ حنبلیہ کے امام مسنت امام احمد بن حنبل بہت بڑی حدیث کی کتاب حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا حضرت اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو جو میراج عطا فرمائی کیا یہ میراجِ جسمانی تھی یا روحانی تھی کیا اللہ کا دیدار اللہ کے نبی نے اپنی سر کی آنکھوں سے کیا تھا یا نہیں کیا تھا امام احمد بن حنبل جواب دیتے ہیں آپ فرماتے ہیں رآہو 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 حتی انکتا نفسہو آپ احمد بن حنبل فرمانے لگے ہاں اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا تھا دیکھا تھا دیکھا تھا یہاں تک کہ آپ کی سانس کٹ گئی آپ نے فرمایا وہ اس نے اپنے حبیب کو بلایا ہی اس لیے تھا کہ وہ اپنا دیدار کروائے تو احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا بھی یہی موقف ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہ یہی موقف کہ میرے نبی نے اپنے رب کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا رآہ ربہو فی عینی راسی میرے آقا فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا دیدار کیا اپنے سر کی آنکھوں سے رآہی تو ربی فی احسنی سورہ میں نے اپنے رب کو بہت خوبصورت شکل میں دیکھا خوبصورت شکل میں میں نے اپنے رب کو دیکھا اللہ عز و جل کے حبیب علیہ صلات و سلام نے فرمایا اب سائنس کہتی ہے کہ سبحان الَّذِي أَسْرَ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ الْحَقْصَى ہم جو کہتے ہیں کہ میراج ہوئی یہ آنا جانا یہ سیر یہ سفر یہاں پر مفکرین جو ہے یہاں پر علماء یہاں اور رفا فرماتے ہیں یہاں پر میراج تین طرح کی ہوئی یہ مسجد حرام سے مسجد اکسا فرمایا اس کو اسرا کہا جاتا ہے اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پھر مسجد اکسا سے لے کر صدرت المنتحا تک یہ جو سفر ہے فرمایا اس کو اللہ عز و جل نے میراج کا نام دیا ہے اور پھر فرمایا صدرت المنتحا سے لا مقا تک جو میرے آقا گئے ہیں اس کو عراج کہا جاتا ہے یہ تین پہلو ہیں اب یہاں پر سائنس کہتی ہے کہ یہ جو حرکت ہوئی سائنس کہتی ہے یہ حرکت ہوئی اب حرکت ہوئی تو وہ سائنس کہتی ہے کہ مجھے ایک ایک چیز کا جواب دو کس طرح کہا کہ متحرک کون تھا محرک کون تھا حرکت دینے والا کون تھا اور پھر حرکت کس کو دی گئی پھر کہا کہ کہاں سے دی گئی پھر کہا کہاں تک دی گئی پھر کہا کہ کر دی گئی پھر کہا کہ کیوں دی گئی مجھے ان چیزوں کا جواب دو اس کے بعد مانیں گے کہ میراج ہوئی یا نہ ہوئی قربان جائیے اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں چودہ سو سال پہلے یہ مسئلہ حل فرما دیا میرے رب نے جب کلام فرمایا سبحان اللذی اثرہ بی عبدہی فرمایا کہ کس نے حرکت دی اللہ فرماتے ہیں سبحان اللذی سبحان اللذی پاک ہے وہ ذات کہ اثرہ جس نے سیر کروائی حرکت کس نے دی اللہ نے دی کس کو دی گئی بھی عبد ہی اپنے عبد مقدس یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کس وقت دی گئی میرا رب فرماتا ہے لیلم رات کے لمحے دی گئی اب کہاں سے دی گئی میرے رب نے فرمایا من المسجد الحرام کہاں تک دی گئی مسجد اقصہ تک پھر فرمایا کیوں دی گئی تو میرا رب فرماتا لینو ریہو من آیاتنا تاکہ اس کے ذریعے اللہ اپنی نشانیاں کھول کر رکھ دے سائنس کو ایک ایک چیز کا جواب میرے رب نے قرآن پاک کی صورت میں دیکھ دیا کاش کہ ہم قرآن کو پڑھیں تو سینا کاش کہ ہم نے قرآن کو کھول کر دیکھا ہوتا کاش کہ ہم نے قرآن پاک پر عمل کیا ہوتا اس کی گہرائی میں اترے ہوتے اس کے مفہوم کو سمجھا ہوتا اس کے معنی پر ادراک کیا ہوتا پھر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھا کہتے ہیں کہ دیکھا نہیں میرا رب فرماتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا سورہ نجم اٹھائیے وَن نجمِ اِذَا هَوَا مَا دَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا میرا رب فرماتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَا رَعَا کہ جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی مَا قَذَبَ الْفُعَادُ دل نے تقزیب نہیں کی فرمایا جو کچھ فرمایا کہ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی کہا کس طرح تینتیس بار وہ دل سے دیکھا گیا تھا نا دل سے دیکھا گیا تھا اور چونتیسویں بار یہ اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کو سر کی آنکھوں سے دیدار جب اللہ عز و جل کے نبی نے اپنے رب کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا تو دل سے پوچھا مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَآ اے دل ذرا بتا تو صحیح جس کی وجہ سے مچلتے رہتے تھے جس کی وجہ سے راتوں کے رکھ جگہ ہوتے تھے ارے جس محبوب کی تلاش میں ہر وقت سرگردہ رہتے تھے ارے جس حبیب کی تلاش میں تائف میں پتھر بھی کھائے کافو کا ظلم و ستم بھی برداشت کیا کیا وہی حبیب اسی حبیب کو اس محبوب کی زیارت ہو رہی ہے تو دل سے جب پوچھا گیا تو میرا رب فرماتا ہے مَا قَذَبَ الْفُعَادُ مَارَآ جو کچھ آنکھ نے دیکھا دل نے اس کی تصدیق کی دل نے کہا ہاں یہی عشق بن کر آنکھوں میں رہا کرتا تھا اسی کو تو محبوب کہا جاتا ہے اسی کو تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے جب اپنے رب کا دیدار کیا تو میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دیدار جو تھا اللہ عز و جل نے بے ہجاب دیدار کرو کوئی راستے میں رکاوٹ نہیں تھی اور اب یہ دیدار جہاں ہو رہا ہے اس کو لا مقا کہتے ہیں نہ وہاں کوئی سمت تھی نہ کوئی تائیون تھا نہ اوپر تھا نہ نیچے تھا نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا نہ شمال نہ مشرق نہ مغرب نہ جنوب کوئی چیز نہیں تھی وہاں پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام تعالیٰ و سلام کو اللہ نے دیدار کر آیا اب اکل انسانی دنگ رہ جاتی ہے تو اکل انسانی دنگ رہ جانا اسی کو تو موجزہ کہتے ہیں جو انسان کی اکل میں بات نہ آئے اس کو موجزہ کہتے ہیں جو انسان کی اکل میں آ جائے اس کو تو موجزہ نہیں کہتے ہیں اسی لیے کافروں نے بھی انکار کی ابو جحل آیا ابو بکر کے پاس ابو جحل نے کہا کہ لوہا گرم ہے اب یہاں پر جو ہے ضرب لگانے کا وقت آتا ہے ابو جہل آیا ابو بکر کے پاس ابو بکر ایک شخص کہتا ہے کہ راتوں رات میں لا مکان تک کی سیر بھی کرایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک گیا حالانکہ یہ سفر ایک مہینے کی مسافت پر تھا صرف مسجد حرام سے اگر چلنا چاہیں مسجد اقصہ تک تو ایک مہینے کا وقت لگتا تھا یہ تو گئے بھی صحیح پھر واپس بھی آگئے پھر فرماتے ہیں لا مکان تک بھی گئے تو ابو جہل نے کہا ابو بکر ذرا بتاؤ تو صحیح ایک شخص کہے کہ میں اتنے لمحے میں میں راتوں رات جو ہے عرش کی سیر کر کے آگیا کیا یہ سچ کہتا ہے ابو بکر نے کہا کہ ابو جہل یہ بتاؤ کہنے والا کون ہے کہنے والا کون ہے بتاؤ تو اسے کس نے دعویٰ کیا ہے تو ابو جہل نے کہا تمہارا دوست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہنا ہے تو ابو بکر نے کہا کہ ابو جہل یہ کیا بات ہوئی یہ تو میراج کی بات ہے میراج اتنی بڑی بات تو نہیں ہے ارے اس نبی کے کہنے پر تو ہم نے اس ذات کا بھی اقرار کر لیا جس ذات کو دیکھا بھی نہیں تھا ارے یہ میراج کیا ہے میرے نبی نے سچ کہا تو ابو جہل کہ اس کہنے پر جب ابو بکر نے ابو بکر نے تصدیق کر دی تو میرے رب نے ابو بکر کا نام صدیق اقبر کہلا دیا فرمایا آج کے بعد ابو بکر چونکہ میرے نبی کے میراج کی تصدیق کرنے والا ہے تو اس کا نام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ہے میرے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے میراج عطا فرمائے حضرت موسیٰ کہتے ہیں میرے مالک مجھے دیدار عطا کر رب بھی آرینی رب بھی آرینی حضرت جنید بغدادی سے پوچھا گیا حضرت کبھی آپ نے بھی میراج یعنی اللہ کے دیدار کی کبھی اپنے دل میں تمنا پیدا کی کبھی عارضو جنم لی کہ میں بھی اللہ کا دیدار کروں حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نہیں میں نے کبھی دل میں عارضو پیدا نہیں کہا حضرت کیوں کتنا بڑا عظیم کرشمہ ہے اللہ عز و جل کا دیدار کرنا حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اس ذات کے عجیب کرشمے ہیں فرمایا کہ جو کہتا رہ گیا رب بھی آرینی رب بھی آرینی رب بھی آرینی میرے مالک مجھے دیدار تو کرا دے حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب بھی آرینی اے موسیٰ موسیٰ کو کہا گیا کہ اے موسیٰ اللہ کے دیدار کا دعویٰ کس طرح کرنا پڑا تو حضرت موسیٰ چونکہ کلیم اللہ تھے اللہ سے کلام کرتے تھے حضرت موسیٰ فرماتے ہیں اللہ سے کلام کرتے کرتے اتنا کیف و سرور پیدا ہوا اتنی مستی پیدا ہوئی کہ دل نے یہ جذبہ بیدار کر لیا کہ لوگوں جس سے کلام کرتے ہیں کلام کرنے میں اتنا مزہ آتا ہے اس کو دیکھنے میں کتنا مزہ آئے گا تو حضرت موسیٰ عرض کرتے ہیں میں نے اس لئے یہ دعویٰ کیا کہ رب بھی آرینی میرے مالک مجھے دیدار تو کرا دے حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں موسیٰ کہتے رہ گئے مجھے دیدار کرا مجھے دیدار کرا لیکن فرمایا لن ترانی موسیٰ اے موسیٰ تمہارا یہ کام نہیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا مجھے دیکھا نہیں جا سکتا اللہ نے یہ فرمایا لن ترانی موسیٰ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ اگر کوئی دیکھنے والی اس دنیا میں سب سے پہلی کوئی ہستی ہوگی تو وہ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دیکھ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس نے دیکھنے کی آرزو کی اس کو نہیں دکھایا گیا اور جو سویا ہوا تھا جو سویا ہوا تھا اس کو خود جا کر جبرائیل کے ذریعے پیغام دیا اور کہا کہ اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب سے فرما دو کہ اللہ آپ کا دیدار چاہتا ہے تو اللہ عز و جل نے اپنے حبیب کریم تبارک اللہ حسان تیری تجھی کو زیبہ ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوش لنطرانی کہیں تقاضے وصال کے تھے میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو اللہ نے میراج ستر ہزار رموز تھے ستر ہزار حکایات تھیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائیں ایک مرتبہ میرے آقا اپنے گھر میں بیٹھے تھے حضرت عائشہ تو صدیقہ ام المؤمنین صدیقہ کائنات سچے باپ کی سچی بیٹی میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ کی زوجہ حضرت عائشہ تو صدیقہ آپ فرماتی ہیں میرے آقا کا دریائے رحمت جوش میں آیا میرے آقا نے فرمایا عائشہ پوچھو جو پوچھتی ہو میں محمد اس کا جواب دوں گا اب حضرت عائشہ تو صدیقہ کہتے ہیں حضور کا جب دریائے رحمت جوش میں آیا حضور نے فرمایا عائشہ پوچھو میں جواب دوں گا تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میرے سر کے تاج مجھے اجازت دیجئے میں اپنے اببہ جان سے پوچھاتی ہوں صدیقہ اکبر سے حضور نے فرمایا جاؤ پوچھو اب حضرت عائشہ تو صدیقہ حضور علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے والد گرامی ابو بکر صدیق کے پاس اببہ جان آج حضور کا دریائے رحمت جوش میں حضور فرما رہے ہیں پوچھو جو پوچھتی ہو میں جواب دوں گا میں جواب دوں گا حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اے عائشہ جاؤ اللہ کے نبی سے یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ نے آپ کو میراج عطا فرمائی جب اللہ کا ہی اللہ کا دیدار بے ہجاب کیا آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ نے آپ کو راز بھی بتائے تھے نا سترہ ہزار راز کی باتیں اللہ نے آپ کو بتائیں تو ان رازوں میں سے ایک راز ہمیں بتا دیجئے ہمارا سوال حل ہو جائے گا تو حضرت عائشہ صدیقہ پوچھ کر آئیں آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو دیدار کروایا اللہ نے آپ کو راز کی باتیں ان رازوں میں سے ایک راز ہمیں عطا فرمائے حضرات اکرامی دل کی تختی پر یہ ثبت کیجئے یہ آج کے جمعہ المبارک کا یہ انمول یہ عمل ہے اگر ہم یہ اپنا لیں تو دیکھیں اللہ کتنا عجرتہ فرماتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں میرے آقا مسکرانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ نے جب یہ پوچھا نا میرے آقا مسکرانے لگے مسکرانے لگے اس لئے رہے تھے عائشہ ذرا بتاؤ تو صحیح جب راز بتا دیا جائے وہ راز بھی رہتا ہے جب راز کی بات بتا دیا جائے وہ تو راز راز ہی ہوتا ہے وہ بتایا تو نہیں جاتا تو میرے آقا اس لئے مسکرانے لگے عائشہ بھلا راز بھی بتایا جاتا ہے لیکن چونکہ میرے آقا خود فرما چکے تھے کہ جو پوچھو گی میں جواب دوں گا اور اس لئے بھی میرے آقا مسکرانے لگے یارو ذرا دیکھو تو صحیح میرے یار غار صدیق اکبر کا انتخاب تو دیکھو جب کہا گیا کہ پوچھو تو پوچھا کیا وہ بھی علم پوچھا پوچھا کیا وہ بھی امت کے لئے احسان کر دیا یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیجئے میں جنت میں کس درجے پر ہوں گا حضرت صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میراج کا وہ راز تو بتا دیں تو میرے آقا فرماتے ہیں اے آئیشہ سنو پھر میں اللہ عز و جل کے جب ہجاب دیدار کی طرف میں پہنچا جب اللہ عز و جل نے پردے ہٹائے تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے میں نے جب اللہ کا بلا ہجاب دیدار کیا اپنے سر کی آنکھوں سے میرے رب نے مجھے ستر ہزار حکایات عطا فرمائی ستر ہزار رموز عطا فرمائیں وہاں بہت پیار کی باتیں ہوئیں ان باتوں میں سے ایک بات میرے رب نے مجھ سے یہ کی کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا امتی جب آپ کا امتی میرا بندہ اپنے کسی دوست کے ٢وٹے ہوئے دل کو جوڑ لیتا ہے میرا رب فرماتا ہے میں کیتنا خوش ہوتا ہوں کیتنا راضی ہوتا ہوں یا رسول اللہ میرے آقا نے عرض کی یا باری تعالی فرمائی یہ تو سی کتنا راضی ہوتے ہیں میرا رب فرماتا ہے اے حبیب اس شخص کو جس نے اپنے مسلمان بھائی کہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دیا میں رب کل قیامت کے دن بلا حساب اسے جنت اتا کروں گا اس کو بلا حساب جنت اس کے عمل نہیں دیکھوں گا اس کی نمازیں نہیں دیکھوں گا اس کے کردار کو نہیں دیکھوں گا میں رب اس کی ایک عدا پر کہ جس نے میرے بندے کے ٹوٹے وہ ناراض ہو گیا تھا اس کا دل ٹوٹ گیا تھا وہ کمزور تھا وہ غریب تھا مسکین تھا وہ ہمدرد تھا میرا رب فرماتے اس میرے بندے نے اپنے مسلمان بھائی کے ٹوٹے ہوئے دل کو جھوڑ دیا میرا رب فرماتے کل قیامت کے دن اس کا حساب نہیں کروں گا بلا حساب جنت عطا فرماؤں حضرت عائشہ یہ سنتی ہیں فوری اپنے اببا جان کے پاس جاتے ہیں حضرت صدیق اکبر زارو کتار رونے لگ جاتے ہیں رونے لگ جاتے ہیں صدیق ایک کائنات عرض کرتی ہے اببا جان رو کیوں رہے ہیں آپ تو ہمیشہ ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑا کرتے ہیں آپ تو مسکین کی خدمت کرتے ہیں بے یارو مددگار کا آسرہ آپ بنتے ہیں لیکن آپ کا رونا کس لیے ہے حضرت صدیق اکبر یارو کیا باگ کرتے ہیں حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں بیٹا اس تصویر کا ذرا الٹا رخ بھی دیکھ لینا اس تصویر کا الٹا رخ بھی دیکھ لینا میرا رب اگر فرماتا ہے ٹوٹے ہوئے دل کو اگر جوڑتا ہے تو اس کو جنت دوں گا اور جو اس جوڑے ہوئے دل کو جو توڑ دیتا ہے حضرات گرامی ذرا غور کیجئے آج ہماری زبان اگر نکلتی ہے تانو تشنی کے لیے نکلتی ہے اگر نکلتی ہے کسی کو حقیر کہنے کے لیے نکلتی ہے اگر نکلتی ہے تو کسی کے دل کو توڑنے کے لیے آج لمحہ فکریہ ہے میراج مصطفی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو جوڑنا چاہیے خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا اللہ ہم سب کو یہ پیار عطا فرمائے وآخر دعویہ موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب